اور دوسری خبر جو خوشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس غدیر کے موقع پر تمام مومنین کو دنیا کے مومنین کو یہ خوشکبری دی ہے وہ نائجیریا کے رہبر شیعان حضرت شیخ ابراہیم زکزا کی حافظہ اللہ گزشتہ روز اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالمین کے زندان اور شکنجے سے آزادی عطا فرمائی ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ ظالمین کے زندان سے آزاد ہو کے اپنی گھر تشریف لے آئے ہیں ہم یہ بھی آزادی تمام مومنین کو مبارک باندارز کرتے ہیں اور ان کے اہل خانوادہ کو خود انہیں بھی اور ہر وہ مومن جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان ظالمین سے نجاتی ہے دوہزار پندرہ سے ان کے گھر پہ اور مرکز پہ حملہ ہوا سیکڑوں مومنین کو شہید کیا گیا بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی جواب کے اشتعال کے بغیر کسی جواز کے وہاں پر یہ ستمگر حملہ ہوئے حملہ وار ہوئے جو آل سعود کے پالتو تھے آل سعود کے قرائے کے دہشتگر تھے ہرچند سرکاری تھے پولیس تھی لیکن ظاہر ہے ان افریقی ملکوں میں اور خصوصاً نائجیریا میں ان کا اثر رسوخ تھا اور خصوصاً اس عظیم و شان شخصیت کے کام کے سامنے مبہود تھے مرعوب تھے ان سے جو مختصر عرصے میں انہوں نے نائجیریا میں موجزہ کر کے دکھایا چند سالوں کے اندر ملینز افراد کو ہلکہ بے خوشے تشیعہ کیا اور الحمدللہ وہاں ایک امت قائم کی صرف اس جرم میں انہیں بے دردی کے ساتھ ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا ان کے ساتھیوں کو شہید کیا قتل عام کیا ان کی زوجہ کو زخمی کیا خود انہیں بے دردی کے ساتھ زخمی کیا اور اسی زخمی حالت میں انہیں زندان میں منتقل کر دیا اور چھ سالہ زندان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آج رہائی دی ہے اور عدالت نے ان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان ستمگروں کی طرف سے عدالت نے ان سب میں ان کو بری قرار دیا اور کوئی بھی الزام ان پر ثابت نہیں ہو سکا اس دوران البتہ ظاہر ہے زندان میں بھی انہیں علاج معالجے کی سہولتیں نہیں تھی ایک سفر استعلاجی ہندوستان میں کیا اور وہاں کچھ ہندوستانیوں کی خیانت کے نتیجے میں وہ بھی نہ ہو سکا اور انہیں واپس آنا پڑا کچھ ایسے نابکار افراد جو بعد میں کھل گئے جن کے کرنا میں سب کے سامنے آگئے انہوں نے مزید عذیت کی انہیں اور یہ ان کے ماتھے پہ ہمیشہ ایک ننگ رہی گی ہمیشہ کیلئے کہ ایک مبارز مجاہد انسان ان کے ملک میں مہمان بن کر آیا تھا علاج کرانے اور اسے ایک یا دو دن بعد واپس جانا پڑا اور انہوں نے یہ کہہ کے واپس گئے کہ میں بیماری برداشت کر سکتا ہوں زلط برداشت نہیں کر سکتا اور اسی شدید بیماری کے حالت میں وہ واپس چلے گئے زندان میں بھی انہیں علاج معالجے کی سہولتیں نہیں تھیں اور بہت سارے ادارے ان کی آزادی کے لیے کوشش ہی کر رہے تھے باہر کے زیادہ تر جس عامل کو میں مؤثر سمجھتا ہوں ان کی آزادی میں وہ تمام دنیا کے مومنین کی دعائیں تھی ان کے لیے اور آخر اللہ تعالی نے سنی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ انہیں اللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اسی طرح اپنے مکتب کی ترویج میں اور اپنے مکتب کی سرپرستی میں انشاءاللہ مشغول رہیں اور ان کے فیض سے توسط سے انشاءاللہ باقی امت بھی بہرمند ہو اور فیزیابو انشاءاللہ